اسلام علیکم دوستو میں یاسم صحیح لاب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ باک آپ سب کو اپنی حفظ سوامان میں رکھے دوستو ہم آپ کو آج ایک ایسی بوٹی کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زبردست اہمیت کی حامل ہے اور بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مدید اس طرح کی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے دوستو اس بوٹی کا نام دھماسہ ہے کچھ لوگ اس دھماسہ کو غلطی سے جمع یا جمعیاں سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک الیدہ پودا ہے دھماسہ کے پودے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چار چار کانٹوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں ہر دو کانٹوں کے درمیان پتلا اور لمبوترا پتا ہوتا ہے یہ کانٹیں تین بھی ہو سکتے ہیں اور چار بھی ہو سکتے ہیں اس کی شاخیں بہت پتلی ہوتی ہیں اس لیے یہ براہ راست بڑھ نہیں سکتے اور ایک چھوٹی سی جھاڑی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ پاکستان اور بھارت میں بھی پایا جاتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کینسر اور خاص طور پر خون اور جگر کے کینسر کے علاج کے لیے بہتی مفید مانا جاتا ہے اس کے پھولوں کا رنگ ہلکا جامنی ہے پھول جھڑنے کے بعد اس کے کانٹوں کے قریب زیرو شکل کے چھوٹے چھوٹے بیچ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں دوستو اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو یہ سب سے اچھا مصفی خون ہے اور خون کے لوتھڑوں کو پگھلا کر خون کو پتلا کرتا ہے جس کی وجہ سے برین ہیمبریج ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پھول اور پتوں سے کینسر اور تھیلسیمیا کی ہر قسم کا علاج ممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپٹائٹس کی تمام اقسام کا علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جسمانی دردوں کے علاج میں مددگار ہے اور مختلف قسم کی الرجی کا علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے اور میدہ کو تقویت دے کر بھوک بڑھاتا ہے اس سے کئے پیاس اور جلن وغیرہ کی علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں جہے گردن کے پتھوں کے کھچاؤں میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیکوریا سمیت عورتوں کے عوارض کو کنٹرول کرتا ہے اٹھرا کا شافی علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے یہ خواتین کی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نیلے یا سیاہ دھبے ظاہر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہی اسکاتے حمل ہو جاتا ہے مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا پھر پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خواتین میں اٹھرا کی وجہ سے میدہ اور جگر کی خرابی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ حمل کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتی اور اسی وجہ سے اسکاتے حمل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتا ہے تو دوستو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کینسر، تھیلسیمیا اور ہائپٹائٹس وغیرہ جیسی محلک بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دھماسہ کے پھول، پتے اور بیج اکٹھے کر لیں اور پھر اسے اچھی طرح نیم گرم پانی سے دھولینا ہے اور پھر اسے ہوادار سایہ میں اچھی طرح خوش کر لینا ہے اور مکمل طور پر خوشک ہونے کے بعد انہیں اچھی طرح پیس کر ان کا پاودر بنا لینا ہے اور اس کے بعد بڑوں کے لیے اس پاودر کا ایک بڑا چمچ کسی بھی خوراک میں شامل کر کے صبح دوپیر اور شام کو آپ کھلا سکتے ہیں اور بچوں کو ایک چھوٹا چمچ ان کی خوراک میں شامل کر کے کھلا سکتے ہیں اور بیماری کی نویت کے مطابق آپ اسے ایک سال تک لگتار استعمال کروا سکتے ہیں یقیناً اس کے استعمال سے یقینی شفا ہوگی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے جزاک اللہ خیرہ